بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دورہ انگلینڈ میں ڈپریشن کے باعث کلاری آپس میں لڑ سکتی ہے انزیمام الحق چیلنج سے نبت ازما ہونے کے لیے کرکٹر کا ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے سابق چیپ سیلیکٹر گین چمکانی کی صورت میں میڈل آرڈر کو پائدہ ہوگا نئے بال کا سامنا کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا جی دوستو قومی کرکٹر ٹیم کے سابق چیپ سیلیکٹر اور سابق کپتان انزیمام الحق نے کہا ہے کہ دورہ انگلینڈ میں کھلاری گراؤن سے ہوتل اور ہوتل سے گراؤن تک ہی محدود رہنے کے باعث ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپس میں لڑائی کا بھی خدشہ ہے ایک انٹرویو میں پاکستان کے سابق ایک لیجن بیرس میں نے کہا کہ دورہ انگلینڈ میں ٹیم کے گراؤن پر اتنی سخت چیلنج کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے انگلینڈ میں ہمیشہ اچھا کھلہ ہے تاہم گراؤن سے باہر چیلنج کا سامنا ضرور رہے گا اور اس چیلنج سے نبت ازما ہونے کے لیے کرکٹر کا ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے انزیمام الحق نے کہا کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پلئر بلکل بھی کہی آنا جانا نہیں کر سکیں گے تین مہینے محدود رہیں گے جتنی بھی سہولیات ہو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ دو تین چار روز بعد کسی نہ کسی سے ملاقات کرے اور باہر ہو جائے ایک سو بیس ٹیسٹ اور تین سو اٹتر ایک روزہ میچرز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے انزیمام الحق نے کہا کہ باہر جانا لوگوں سے ملنا پلئر کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کلاری ریلکس نہیں ہو پائے گی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے اڈر ہے کہ انہیں ڈپریشن نہ ہو جائے اور جب سب لیئر طویل عرصے تک ایک جگہ ہی محدود رہیں گے تو خدشہ ہوگا کہ کیا ہے وہ آپس میں لڑ پڑے سابق کپتان نے کہا کہ اس صورت حال میں ٹیم منیجمنٹ کا ماحول اچھا رکھنا بہت ضروری ہے اور آپس میں اہم اہنگی یقینی بنانا بھی کبھی ضروری ہوگا پاک انگلینڈ سیریز پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابرازم سیریز میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں شاہین شاہ افریدی کا کردار بھی اہم ہوگا تاہم بیٹسمنوں کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا ہوگا ان پر زیادہ عظیمداری ہوگی کیونکہ انگلینڈ کی کنڈیشن بولر کو مدد ملتے ہیں واجیدنی کے لئے ضروری ہے کہ بورٹ پر لمبہ سکور لگ گئے بابرازم کے علاوہ ازہر علی، عبید علی، امام الحق سب مل کر بڑا سکور لگانے کے کوشش کریں گے چیتوستو ہوتا ترین اپڈیرز اور خبروں کے لئے تو یہ چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کے لئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ